اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ روٹی کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں اور کچھ نیا کھانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آدھی پیالی آئل لے لینا ہے جب بہت ہی اچھے سے یہ گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں شامل کریں گے روٹی کے ٹکڑے یہ دیکھیں میں نے روٹی کو بہت ہی چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے تو جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ان روٹی کے ٹکڑوں کو اس آئل میں ڈالنے کے بعد اچھے سے پرائی کر لیں گے روٹی کو بہت ہی اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آنے تک ہم اچھے سے پرائی کریں گے اتنا پرائی کریں گے کہ روٹی ہماری اچھے سے کڑک ہو جائے اس میں زیادہ آئل نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے اس میں سے آئل ریمووڈ نہیں کرنا ہم اتنا ہی ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے تو اسی طرح سے روٹی کو بہت ہی اچھے سے ہم پرائی کر لیں گے اور جیسے ہماری روٹی کڑک ہو جائے گی تب ہم چلہے کو بند کر دیں گے اور روٹی کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی کم وقت میں ہماری مزیدار سی یہ کڑک سی روٹی بن کے تیار ہو چکی ہے تو چلے آئے میں آپ کو ان کی آواز بھی سناتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے گھرگری بنی ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے روٹی کو زیادہ بھی کھا سکتے ہیں ہم بہت دیسی لگتے ہیں بس اس پر ہنکا سا چاٹ مسالہ ڈالیں اور انچوائے کریں اسی کے ساتھ کیونکہ ہم چاٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے ایک پیاس ایک ٹماٹر اور ہری میرچ بہت ہی باریک باریک میں نے کٹی ہے تاکہ ہماری یہ چاٹ بہت ہی زیادہ مسائکی بنے وہ اس میں شامل کر دیں گے اب ان سبھی چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں کچھ مسالے شامل کر لیتے ہیں جس میں میں نے آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں تھوڑی سی پیسی ہوئی لال مرچیں آدھا چمچ نمک شامل کر لیا ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ شامل کر لیں گے بس یہی چند مسالے اس میں شامل کرنے ہیں اور یہ بہت ہی ہماری دیلیشیس ہی چاٹ ریڈی ہو جائے گی اس کے ٹیسٹ کو مزید بڑھانے کے لیے اس میں کیچپ شامل کر لیں گے اور ہماری مزیدار سی یہ روٹی کی چاٹ تیار ہو گئی ہے تو آپ ابھی ہی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ